تشکر دیجیٹل سے خوشحامدید اہدے پر رہنے کا کوئی آئینی اور اخلاقی جواز باقی نہیں رہا خیال رہے کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی جانب سے عام انتخابات میں دھانلی کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا عام انتخابات دوہزار چوبیس میں مبینہ دھانلی کے الزامات کے بعد اپنے اہدے سے مستحفی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بیان میں خوفناک انکشافات بھی کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سکون کی موت مروں میں اس طرح کی زندگی نہیں جینا چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے اور اس ڈیویجن کے تیرہ ایمینیز جو ستر ستر ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے ان پر جالی مہریں لگا کر اتنا بڑا کھلوار ہوا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود پوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چند عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چند عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیہ سوہا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھمپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا دوستو دوسری جانب الیکشن کمیشن نے کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے عام انتخابات میں دھان لی کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف الزامات کی تردید کی ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ ان الزامات کی جلد انکوائری کرائے گا ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن کے کسی اہدے دار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمیشنر راولپنڈی کو کبھی بھی کوئی ہدایات جاری نہیں کی اس کے بعد سی پی او راولپنڈی نے کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کو گرفتار کر لیا کمیشنر راولپنڈی کو گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ناظرین چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات کے بعد اہم مشاورتی اجلاس ہوا ذرائقہ کہنا تھا کہ مشاورتی اجلاس میں کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کا جائزہ لیا گیا اور کمیشنر کے الزامات پر از خود نوٹس نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے راولپنڈی ڈیویجن کے ڈپٹی کمیشنر لیاقت علی چٹھا کے عام اندخابات میں مبینہ دھانڈی سے مطالق الزامات کی تردید کر دی ہے سپریم کورٹ کے ہاتھے میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا لیاقت علی چٹھا کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ الزام لگا دیں بے بنیاد نہ کچھ اس میں ذرا بھی صداقت ہو نہ آپ کوئی ثبوت پیش کریں دوستو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے لیاقت چٹھا کی جانب سے عام اندخابات میں مبینہ طور پر نتائج کے رد و بدل کے الزامات کے لیے عالی سطح کی کومیٹی تشکیل دینے کی ہدایات کر دی ہیں محسن نکوی کا کہنا ہے کہ الزامات کی آزادانہ انکوائری کرائی جائے گی رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے بڑا انکشاف کیا ہے پیپلز پارٹی کو بھی انتخابات سے متعلق تحفظات ہے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری تحقیقات کی جائیں اور قوم کو آگاہ کیا جائے کہ اس میں کتنی سچائی ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ جس آدمی نے خودکشی کی کوشش کی وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ راولپنڈی کے کمیشنر کے بیان سے ان کی جماعت کے الیکشن چوری کیے جانے کے موقف کی تائید و توسیق ہوئی ہے دوستو واضح رہے پاکستان تحریک انصاف آج ملک بھر میں عام انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پی ٹی آئی کے پر امن کارکنان کو گرفتار کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے لاہور میں پولیس نے قومی اسمبلی کے حلقے اینے ایک سو اٹھائیس کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حصہ لینے والے امیدوار سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر لیا ہے سلمان اکرم راجہ کو جیل روڈ پر واقع پارٹی کے سیکٹری ایٹ کے باہر سے احتجاجی مظاہرے کے دوران گرفتار کیا گیا دوستو پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی قیادت میں تحریک انصاف کی ریلی نیشنل پریس کلپ کے باہر پہنچی جبکہ ریلی کے شرکہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار تھے جبکہ بہادر کارکنان نے شیر افضل خان مروت کی گرفتاری کو ناکام بنا دیا دوسری جانب انتظامیہ نے احتجاج ناکام بنانے کے لیے پریس کلپ کے سامنے گراؤنڈ میں کھدائی کر دی تھی اور ترجمان اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ اسلام آباد میں ہنگام آرائی کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کار روائی عمل میں لائی جائے گی اسی طرح پنجاب کے زلہ گجران والا میں پی ٹی آئی کی کال پر حافظ آباد روڈ پر احتجاج کیا گیا اور مظاہرین کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں دھانلی کر کے ہمارے منڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی کال پر پشاور میں بھی گلستان بزار تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی کال پر پشاور میں بھی گلستان ہزار خوانی پارک میں مظاہرہ کیا گیا اسی طرح پی ٹی آئی کی جانب سے ایفٹ آباد میں بھی دھانلی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا جس میں مظاہرین نے الیکشن کمیشن کے خلاف نعرہ بازی کی تحریک انصاف نے پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا اور اس موقع پر ایمکیم لندن کے کارکنان بھی احتجاج میں شریک ہوئے دوستو اس ساری صورتحال کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کا احتجاج کیا رنگ لاتا ہے اور اسی طرح کمیشنل راولپنڈی کے بیانات کی تحقیقات کس حد تک ہو پاتی ہیں کیا حقائق سامنے آئیں گے اور کیا آنے والے دنوں میں یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا ایک آن پریس کریں اور اگر آپ ہر خبر سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو تشکو نیوز ڈاٹ کام وزٹ کیجئے اسی طرح اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر سٹال پر موجود ہے